لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان شریعت کونسل نے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈر قانون آئین و شریعت کے خلاف ہے متنازہ قانون منصوب کیا جائے مزید لاحیہ عمل تیہ کرنے کے لیے چوبیس سبتمبر کو آسٹریلیا مسجد ریبلسٹریشن لاہور میں سیمینار ہوگا پاکستان شریعت کونسل کے ذریعے تمام آسٹریلیا مسجد لاہور میں اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں علماء نے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈر قانون آئین و شریعت کے خلاف ہے اس قانون کو فیل فور منصوب کیا جائے اجلاس میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف قبانین کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاس کیے جا رہی ہیں پارلیمنٹ ممبران اپنا کردار ادا کر کے اس متنازہ قانون کو واپس لینے میں کردار ادا کریں اجلاس میں سلاب زدکان کی فلاہ و بحبود کے لیے کام کرنے والے تمام اداروں اور فلاہی تنظیموں کو خراجت حسین پیش کیا گیا تمام مکہ حضرات سے ان کے ساتھ مزید تعاون کی اپیل بھی کی گئی اجلاس میں مولانا زفر احمد قاسم پاکستان شریعت کونسل لاہور کے رہنمہ مولانا ڈاکٹر اسماعیل کے والد کے انتقال پر رنجو گم کا اظہار کیا گیا اور دوائے مغفرت کی گئی اجلاس میں پاکستان شریعت کونسل کے مرکزی جنرل سیٹری مولانا الراشدی کے علاوہ مولانا عبدالراؤف ملک نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی اجلاس ڈاکٹر عبدالواحد قریشی کے زیر سزایت منقت ہوا جس میں ڈاکٹر ملک محمد سلیم، کاری جمیل الرحمان اکتر مولانا عثمان رمزان، مولانا گلفام، حافظ مدسر گجر مولانا سادت، مولانا عاصف بھلا، مولانا وقائے دیگر علماء کرام نے شرکت کی